سواگت ہے آپ کا کندھال اگرو فارمز میں آج ہم ڈریکن فوٹ کے پلر کی کنسٹرکشن کے بارے میں بات کریں گے یہ جو پلر ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ سیون فیٹ ہے اور جو چوڑا ہوتا ہے یہ پانچ انچ ہوتا ہے اور اوپر سے یہ تین انچ ہوتا ہے تاکہ اس کا ٹاپ اوپر سیٹ کر سکیں جو اوپر کا ٹاپ ہے اس کے ہم نے چار انچ کا ایک پائپ لگانا ہے پی وی سی اس میں دو سریعہ لگا دینے ہیں اور اوپر ایک اولڈ موٹر سائیکل کا ٹائر لگا دینے ہیں وہ اس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں تو اس طرح سے ہم جیسے لگائیں گے اس کو تو بیچ میں ہم نے کنکریٹ کا مسالہ بھر دینے ہیں تو اس سے کیا ہوگا یہ ہارڈ ہو جائے گا اور یہ بہت سستہ ٹاپ ریڈی ہو جائے گا ماتر سکسٹی سو سیونٹی روپیز میں کنکریٹ والا ٹاپ دھائیسو روپے تک پڑھتا ہے اور جو پلر کے اندر سریعہ ڈالنا ہے وہ ہم نے اس طرح سے ریڈی کیا ہے یہ دھائی سوٹ کا بھی سریعہ لیا ہے ہم نے دو سوٹ کا بھی لیا ہے یہ آپ دیکھیں دھائی سوٹ کا ہے اس کا ایسے رنگ بنا کے یہ سات فیٹ سے دو انچ چھوٹا رکھنا ہے تین سریعہ ڈال کے ہم نے اس کے چار رنگ بنا دیئے تھے اور یہ مولڈ ہیں اس کے کنکریٹ کے جو پلر بنانا ہے اس میں ہم نے جو اولڈ انجن آئل ہوتا ہے اور ڈیزل کا کمبینیشن لے گئے اس پر مار رکھا ہے تاکہ جب ہم اس میں کنکریٹ بھر کے مسالہ بھر کے جب نکالیں گے تو ایزی رہے گا نکلنے میں تو بہت اچھی فینیشنگ آئے گی تو یہ ہم نے پہلے بھرنا ہے پہلے ہاف بھر دینا ہے دونوں مولڈز کو اچھی طرح سے اور جب دونوں مولڈز کو بھر دیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم نے اس میں وائبریٹر چلانا ہے وائبریٹر چلانے کا یہ مقصد ہے تاکہ جو بھی ایکسس ایر ہے اور جو پانی ہے وہ اوپر سرفیس پہ آ جائے اور نیچے بہت اچھا ایک جسے بولتے ہیں کہ بہت ہارڈ جو ویڈاؤٹ ایر ہوگا وہ مولڈ ریڈی ہو جائے گا پلر کا اس میں کہا ہے کہ وہ پھر ٹوٹتا بہت مشکل سے ہے اگر بیچ میں ہوا رہ گئی اگر آپ نے وائبریٹر نہیں چلایا اگر ہوا رہ گئی تو کئی بار ہم جیسے پلر کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں یا رکھتے ہیں تو وہ ٹوٹنے کا اس کا زیادہ ڈر رہتا ہے وائبریٹر مارنے سے یہ بلکل بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں چاہے ان کو جیسے مرضی پٹکلو بعد میں یہ بہت مشکل سے ٹوٹتے ہیں یا بلکل نہیں ٹوٹتے تو ایسے وائبریٹر مار کے ہم نے اس کے بعد اس میں ہم نے سریعہ لگا دینا ہے تو جب سریعہ لگائیں گے تو اس کا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کے دو پیس والے سریعہ ہیں وہ سینٹر میں آئیں بلکل آجو باجو نہ رہیں بلکل سینٹر میں رہیں گے وہ دکھاتے ہیں ہم نے آپ کو کیسے ڈالنا ہے ایسے ہم نے دو پیس رکھے جو دو پیس ہیں جو سریعہ کے ان کو نیچے کی طرح فیس کر کے جو سنگل والا سریعہ اس کو اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد دونوں کو رکھ کے آرام سے اور تھوڑا سا ان کو اچھی طرح سے دبا دینا ہے یا کوئی ایک ہلکا ہتوڑا لے کے چھوٹے والا اس کو تھوڑا سا ٹھوپنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو اندر بھٹھا دینا ہے تاکہ یہ پورا سرفس سیریعہ جو ہے کور کر لے اور بالکل نیچے بھی نہ لگے تاکہ جب پلر کی فینیشنگ آئے گی تو سریعہ ایکسپوز نہ ہو بہار دکھے نہ اس لئے ہم نے ایسے رکھنا ہے کہ یہ پورا جو کنکریٹ کا مسالہ ہے جو آر سی سی ہے اس کے بیچ میں رہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر باقی جو کنکریٹ کا مسالہ ہے وہ ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو کور کرنے ہم نے جو اس کی سیمنٹ کی جو ریشو رکھنی ہے بجری اور ریت کی وہ دو ایک ایک رکھنی ہے دو تسلے اس کے پڑیں گے بجری کے ایک تسلہ پڑے گا ریت کا اور ایک تسلہ سیمنٹ کا یہ ہم نے اتنا سٹرونگ اس لئے رکھا ہے تاکہ جیسے یہ کچھ سال تو رہے گا نہیں کم سے کم بیس تیس سال ہم مان کے چلیں گے کہ یہ ڈرائگن فروٹ کے پلانٹس کو سنبھالے گا اور ہر سال ڈرائگن فروٹ کے پلانٹ کا ویڈ بھی بڑھے گا تو اس وجہ سے تھوڑا سا جتنا سٹرونگ رکھیں گے اتنا بڑی آ رہے گا نوملی جو بزار سے پلر ملتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں وہ کچھ سال ٹکیں گے بعد میں کچھ پانچ چھ سال بعد یا سات سال بعد وہ دیرے دیرے پلر ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے تو میں یہ سججسٹ کروں گا اگر آپ نے ڈرائگن فروٹ پلانٹیشن کرنی ہے تو اپنے پلر خود بنائیں یا بزار سے اگر لینے ہے تو ان کو اب اپنا ریشو بتا دیں کہ ہم نے دو ایک ایک کی ریشو بنانی ہے تاکہ کل کو اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تو آپ کو بہت گھاٹا نہ ہو کیونکہ اگر پانچ چھ سال میں اپٹیمیم پروڈکشن چل رہی ہوتی ہے اگر اس ٹائم پہ اگر پلر ٹوٹ جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس سے بیٹر ہے کہ یا تو پلر خود بنوائیں یا ان کو ریشو بتائیں تو ہم نے جیسے یہ بجری ڈال کے اچھی طرح سے اس کو بند کر دینا کور کر دینا اچھی طرح سے جو ایکسس سوپر والا مٹیریل ہے وہ اٹھا لینا ہے اور اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ جو بجری یا رام سے جو مسال ہے وہ اندر چلا جائے پلر کے اور اس کو فنشنگ دے دنی اچھے سے فنشنگ دے کے اس کے بار اس کے اوپر ہم نے جو ایک وہ ہوتا ہے کمبینیشن ریت کا اور سیمنٹ کا جو سوپ کا مسالہ ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے تاکہ جو ایکسس پانی ہے وہ چوس لے وہ مسالہ اور ہم نے جب اس کو پلٹنا ہوگا تو وہ جلدی سے نیچے سے کور لے لے گا ہم نے جتنی بھی پلانٹیشن کیا اپنی ڈرائگن فوٹ کی چار سال پہلے چاہے سٹارٹ کیا جو ہم نے تب سے لے کے اب تک ہم سارے پلرز خود بنا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو پرڈکشن چاہیے کالٹی وائز وہ اچھی چاہیے کیونکہ ہم نے سال دو سال کے لیے یہ تو ہے نہیں کہ بنا کے پلر یا پانچ سال بعد دوبارہ پلر چینج کر لیں گے اس کا تو ایک بار لگ گیا تو بیس تیس سال تو کم سے کم چلے تو اس لیے ہم نے چاہے تھوڑا سا مہنگا بھی پڑ جائے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بزار سے جو آپ پلر لوگے اس میں وہ تار ڈالتے ہیں سریعہ نہیں ڈالتے تو اس سے ریشو بھی ہماری زیادہ بڑی ہے پلر کی سٹرنٹھ بھی زیادہ بڑی ہے مٹیریل بھی اس میں زیادہ پڑا ہے اچھا پڑا ہے اور یہ میں بتا دوں پھر بھی اس سے یہ کم سے کم پچاس سے ستر روپے یا کم سے کم سور پہ یہ سستہ پڑے گا آپ کو پر پلر ہماری اس سال تھوڑی سی یہ جو پلر بن رہے ہیں یہ تھوڑے سے مہنگے پڑے ہیں اس کا کارن کیا ہے کہ ایک تو ڈیزل کا ریٹ بہت بڑھ گیا اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گیا سریعہ مہنگا ہو گیا ریٹ ہو گیا بجری سیمنٹ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے ہمارا پچھلے ٹائم جو ہم نے پلر بنائے تھے وہ ہمیں ٹو سیونٹی پر پلر کاؤسٹ پڑا تھا یہ پلر ہمیں ٹری فورٹی کے راؤنڈ پڑا ہے تو بڑھی ہیں ایک تو سستے بھی ہیں اور کوالٹی وائز بھی اچھے ہیں تو ایسے ہم نے یہ سوکا مسالہ ڈالنا ہے سوکا مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ فنشنگ دینی ہے فنشنگ دے کے اور ایک ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے جہاں پہ پلر بنانے ہیں وہاں پہ پہلے ایک دو دو تین دین انچ نیچے ریٹ بچھا لینی ہے اس کا یہ کارن ہے تاکہ جب ہم تو نیچے پلر کی فنشنگ اچھی آنی چاہیے اور یہ جو ایکسٹرہ مسالہ نیچے گرتا ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے نیچے ریٹ بچھائی ہوئی ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو نیچے اچھا سا فنشنگ ہونی چاہیے تاکہ جب اس کو مولڈ کو پلٹیں گے تو فنشنگ اچھی آئے تو اچھے سے جو سوکا مسالہ ڈالا ہے اس کی اچھے سے ملائم کر کے اس کو فنشنگ دیکھے تو ہم نے نیچے سے جو فالتو بجری گری ہوئی ہے یا مسالہ گرا ہوا ہے اس کو اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹنا ہے پلٹنے سے پہلے ایک بار آخری بار اچھے سے صفائی ہو جائے نیچے تاکہ پلٹنے کے لئے تو اس کو پگڑ کیسے پلٹ دینا ہے اور اسے پلٹ کے اس کو کم سے کم پانچ سے دس منٹ چھوڑ دینا ہے ایسے تو ابھی دو تین منٹ بعد بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم کم سے کم پانچ منٹ چھوڑتے ہیں تاکہ اس کی جو فینشنگ ہے اور وہ جو پانی ایکسیس پانی ہے وہ نیچے نکل جائے اور پلر کی فینشنگ اچھی آ جائے اور ویسے آپ نے ساری ایکسیس مسالہ جو فالتو مسالہ اور بجری ہے اٹھا کے استعمال کر لینا ہے اسے تسلے میں ڈال لینا ہے تاکہ آگلی بار استعمال ہو سکے اور ویسے سمیلرلی آپ نے سارا صفائی کر کے تو ایسے دوسرا فریم بھی پلٹا لینا ہے دو مولڈ ہے ایک سیمنٹ کے بیک سے آپ کے چھے پلر بن جائیں گے آرام سے اور جو ورکر ہیں پلر بنا رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ جو ریٹ تیہ کرنا ہے جو ریٹ چل رہا ہے چالیس روپے سے لے کے پچاس روپے پر پلر کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ریٹ چل رہا ہے دن میں تیس سے چالیس خمبے رام سے بن جائیں گے لیکن زیادہ نہیں بنانے دو بندے رام سے اتنے پلر بنا دیں گے اور اچھی فینشنگ کے ساتھ اگر زیادہ بنائیں گے پھر وہی ہے کہ پلر کی جو فینشنگ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی کالٹی اچھی نہیں آئے گی اگر مولڈ اٹھاتے ہوئے ہلکا سا سائٹ سے کریک ہو گیا تو کوئی دکت نہیں اس کی سیمنٹ کے ساتھ ریپیئر ہو جاتی ہے تو فینشنگ ہو جاتی ہے تو وہ رام سے ہو جائے گی اس میں کوئی دکت نہیں ہے مین پورا پلر نہیں ٹوٹنا چاہیے بہت دھیرے دھیرے اٹھانے جو اس کا مولڈ اٹھانے یہ دونوں ہاتھ لگائیں گے برابر اٹھائیں گے تو جلدی نہیں کرنی اٹھانے میں یہ ایک بندہ پہلے اٹھا رہا ہے اور دوسرا بندہ ویٹ کر رہا ہے دونوں نے برابر اٹھانے دونوں ہاتھ لگا کے دھیرے سے ہلکا سا ٹیپ کر کے اٹھانے اور ہوا نکل جائے گی اور بہت اچھی فینشنگ آ جائے گی پلر کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ جس کسی نے بھی ڈریگن فروٹ کی پلانٹیشن کرنی ہے ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ کیسے پلر بننا چاہیے اور کیسے پلر بنتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہینکیو دھنیے بات